اب آتی ہے عثمان خان کی بات عثمان خان کے لیے پہلے دو ٹی ٹوینٹی آئیز اچھے نہیں گئے دونوں میچوں میں پرفارم نہیں کر سکے کوئی بات نہیں ہمیں اس لڑکے پر پریشر ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے جنہوں نے اپنی یو اے ای کی کرکٹ کی سٹیزن شپ کو بائی بائی کر دیا پاکستان کی کرکٹ کو سرب کرنے کے لیے میں اس لڑکے کو پورا سپورٹ کروں گا آپ جانتے ہیں اس کی سٹوری بڑی زبردست ہے یہاں سے ایک سیکیورٹی گارڈ کے طور پر یو اے ای گئے تھے وہاں پہ جس کمپنی میں اپنی فیملی کو کرونا کے دوران شفٹ کیا اس کمپنی نے دیکھا یہ لڑکا کرکٹ اچھا کھیلتا ہے انہوں نے کہا کہ آپ کرکٹ کھیلو ہم آپ کو آپ کی پے بھی دیں گے ساری چیزیں دیں گے آپ چھوڑ دو نوکری کو کرکٹ شروع کی یو اے ای کی ٹیم میں ایز ای نیشنل یو اے ای کے پلیئر شامل ہوئے انہوں نے بڑا چھے اس کو پے کیا ابھی جو انٹرنیشنل ٹی 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 اس میں بھی پرفارم کیا لیکن جیسے ہی ملتان سلطان کی طرف سے انہوں نے دو سینچرییں کی ہر طرف سے آوازیں آنا شروع ہوگی ہم بھی اس میں شامل ہیں کہ عثمان خان کو پاکستان ٹیم میں شامل ہونا چاہیے اس نے ایک لمحے کے لیے نہیں سوچا اس نے کہا جی پاکستان ٹیم میں میرا نام آ رہا ہے فٹ ختم کر دیا پانچ سال کا بین لگ گیا اس کا یو اے ای میں اب وہ پاکستان کے لیے پہلے دو میچوں میں اگر نہیں کھیل پائے تو کوئی بات نہیں کل ویسے بھی ہمارے بیٹرز نے اس سے پہلے بیٹنگ کر لی تھی شاداپ خان نے آخر میں آکے اس لڑکے کو مسلسل چانس ملنا یہ ڈیزرو کرتا ہے یہ آپ کو ڈیلیور کر کے دیکھا پی اے سیل ڈیفرنٹ بول گیم تھی انٹرنیشنل میچ کا پریشر اور ہوتا ہے بے شک نیو زیلینڈ کی ٹیم پوری نہیں ہے اور یو اے کی طرف سے پانچ سال کا مین لگا ہے تو اس لڑکے کو پورا موقع ملنا چاہیے آپ کا اس بارے میں کیا خیال ہے اپنی آراز ہے اپنی فیڈ بیک سے ضرور اگاہ کیجئے